بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے اپنے ویڈیو میں ان کے ان تمام اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایک ایسا سسٹم دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ اس پر آج بھی عمل کر رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا آغاز کب ہوا بلکل آج ہم جانیں گے کہ یہ تمام کے تمام کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیے تھے سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا پھر موزن کی جو تنخواہ دینے کا کام جو تنخواہیں ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مقرر کی گئی تھی ورنہ اس سے پہلے موزن جو تھے ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا گیا پولس کا محکمہ بنایا گیا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی گئی جیل کا تصور دیا یعنی کہ جو مجرم تھے ان کو سزا دینے کے لیے جیل کا جو تصور تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش کیا گیا تھا آپ پاشی کا نظام قائم کیا گیا فوج کا بقائدہ محکمہ قائم کیا گیا یعنی کہ فوج کا جو محکمہ جو پہلی فوج تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک محکمے کے طور پر اس کو قائم کیا گیا ورنہ اس سے پہلے تھے تو سب ہی جو تھی وہ جنگوں میں جہاد کی غرصے چلے جائے کرتے تھے لیکن فوج جو ایک بقائدہ بنائے گئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائے گئی آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آج ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں ان باتوں سے بہت زیادہ مرعوب ہوتے ہیں کہ انہوں نے دودھ پیتے بچوں اور جو جاب لیس لوگ ہیں ان کے لئے وظائف مقرر کیے گئے ہیں لیکن آج ہمیں یہ بتا چلا کہ اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کیا تھا پھر آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کی اکانٹیبلیٹی شروع کی یعنی کہ ان کا احتساب شروع کیا آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے تھے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جائے کرتے تھے یعنی کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی ان کے کسی عمل سے ایسا نہیں رکھتا تھا کہ وہ شہانہ طرز زندگی گزار رہی ہیں بلکہ ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو کرتا تھا اس پر چودہ پیونت تھے اور وہ سخت کھردرا تھا وہ سخت کھردرا کپڑا پہننا پسند کرتے تھے نرم کپڑا پہننا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکانٹی بیلیٹی یعنی کہ اس کا احتساب کرتے کہ آخر یہ اضافہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا آپ اسلام دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا امید ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا آنے والے ویڈیو میں ہم اسی طرح آپ کو مزید کچھ اور باتوں کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا شکریہ